اسی طرح طبع نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اگر ہم مایگرین کا علاج کرنا چاہیں تو اس میں بہت عمدہ اور بہت ہی خوبصورت علاج اور جس سے فوری طور پر بھی ریلیف ہوتا ہے مایگرین کی اٹیک کی پوزیشن میں بھی آپ کو منیج ہو جائے گا اور آپ کا پرمانٹ مایگرین ٹھیک بھی ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کی وجہات کچھ بھی ہو طبع نوی کے اس علاج سے مایگرین آپ کا کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ ہے نبی علیہ وسلم کا وہ بھولا بھسرا علاج جسے ہجامہ کہا جاتا ہے آج اس کی دوبارہ اس کا ریوائیول شروع ہو چکا ہے دوبارہ اس کی پذیرائی ہو رہی ہے دوبارہ یہ معروف ہو رہا ہے اور امت اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے ہجامہ ایک ایسا سنت علاج ہے جو سنت کی برکات بھی آپ کو مہیا کرتا ہے اور اگر مایگرین میں سر کے اوپر ہجامہ کرالی آجے جو بلکل سر کے بیچ کا حصہ ہوتا ہے جہاں آپ کے بالوں کا گھیرہ بنتا ہے جو آپ کا سر پہ کراؤن کا حصہ ہے جسے ٹاپ آف دی ہیڈ کہا جاتا ہے اگر اس حصہ پہ آپ ہجامہ کرائیں اور ہجامہ کا احتمام کریں تو سردد آپ کا بہتر ہو جائے گا مایگرین ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے طبعہ نوی کے ذریعے اور ہم اگر ہجامہ کے اندر سپورٹ لینا چاہیں جس سے جب سردد کا آپ کے پاس اٹیک ہے تو آپ کا سردد اچھا مینیج ہو جائے اور اس کی شدد کنٹرول ہو جائے اور آپ یہ چاہیں کہ بغیر پینکیلر کے ہو جائے تو اس کے لیے جب آپ پہ مایگرین کا اٹیک ہو سردد کا اٹیک ہو اس وقت میں ایک تو آپ بھاپ لیں اور بھاپ لیتے وقت میں روگنے قدو اس کے چند کطرے اس پانی کے اندر آپ شامل کر دیں تو اس سے مایگرین کی شدد میں کمی آ جائے گی اور آپ کو پینکیلر کی ضرورت نہیں پڑے گی یا بہت کم پڑے گی اسی طرح اگر آپ روگنے قدو یعنی قدو کا تیل جو اس سے تیار ہے مارکیٹ میں آپ کو آسانی سے آویلیبل ہوتا ہے مل سکتا ہے اگر آپ اس کا اپنی کنپٹیوں کے ریجن کے اوپر آپ اس کا ہلکے ہاتھوں سے لگاتار کچھ عرصہ مساج کریں تو اس سے بھی مایگرین آپ کا ٹھیک ہو جائے گا آپ کو برا اچھا مینیج ہو جائے گا اور آپ کو ریلیف اچھا مل جائے گا آپ اس سردر سے باہر نکل آئیں گے اور یقینا جب آپ سردر سے باہر نکلیں گے تو کافی حد تک آپ دوسروں کے لیے دردے سر بھی نہیں بنیں گے جب انسان دردے سر بن رہا ہوتا ہے تو بعض کا تو اس کے اپنے سر میں تو درد نہیں ہوتا لیکن دوسروں کے کئی دوسروں کے سروں میں درد شروع ہو جاتا ہے گھر کے اندر جب خاند دردے سر بننے لگتا ہے تو وہ اولاد کے لیے بیوی کے لیے واقعاً دردے سر بنتا ہے اور پہلے تو دوسروں میں سردرد پیدا کرتا ہے بعد میں پھر اپنے اس کے اپنے سر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے لہٰذا سردرد اگر آپ اپنا کنٹرول کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے منیج کرتے ہیں تو یقیناً آپ درد سر بننے سے بھی بچ جائیں گے اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی نیند بھی اچھی ہو جائے گی آپ کا رہن سین اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو جائے گا آپ کی عبادت بہت اچھی ہو جائے گی اس کے ساتھ ایک اور نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس کو استعمال کر کے آپ مائگرین کو بر اچھا کنٹرول کر سکتے ہیں اور مائگرین آپ کا ہیل ہو سکتا ہے وہ بہت آسان نسخہ ہے سات دانے بادام تین دانے کالی مرچ روزانہ رات دودھ کے ساتھ جہاں وہ لے لیں نیم گرم دودھ کے ساتھ بادام چبا لیں اور اسی طرح سے کالی مرچ بھی آپ اسے چبا لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر سے دودھ پی لیں بادام کو پہلے سے بھگونے کی ضرورت نہیں ہے براہ راست آپ لے لیجئے اور چاہے آپ انہیں پیس کے پاورڈر بنا کے لے لیں اور چاہے آپ ان باداموں کو آپ جہاں وہ چیو کریں چبا لیں اور چبانے کے بعد آپ جہاں وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا مائگرین اس سے ٹھیک ہو جائے گا ہفتہ میں دو مرتبہ بھاپ لینے تو اس سے بھی مائگرین ٹھیک ہو جاتا ہے تلی ہوئی اشیاء سے چاول سے برائلر چکن سے اور بدگمانی پیدا کرنے سے غیبت کرنے سے چغلی سے اور ٹینشن ایگزائٹی سے ان چیزوں سے اگر ہم بچنا شروع کریں گے تو ہم انشاءاللہ درد سے محفوظ رہنا شروع ہو جائیں گے اور اب رہی بات عمومی طور پر جو عام طور پر درد رہتا ہے اس کی اگر کچھ بھی وجہ ہے تو اس کے علاج کے لیے اگر آپ ہجامہ کرتے ہیں تو ہجامہ سے آپ کو عام طور پر سردرد جو ہے وہ آپ کا بہتر ہو جائے گا اب ہجامہ کے لیے دو مقامات اگر آپ عمومی طور پر ہجامہ کے لیے نوٹ کرتے ہیں ایک مقام دونوں کنوں کے درمیان جسے القاہل کہا جاتا ہے اور ایک مقام آپ کے سر کے بالکل ٹاپ کے اوپر اگر آپ اس جگہ پہ ہجامہ کرتے ہیں تو عمومی طور پر آپ کا سردرد چاہے وہ نزلہ زکام کی وجہ سے ہے بلڈ پریشر لو رہنے کی وجہ سے ہے بلڈ پریشر ہائی رہنے کی وجہ سے ہے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ اس میں ریلیف مل جائے گا اور آپ کا کنٹرول ہو جائے گا